اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة عصر فَالعصرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوا بِالسَّبْرِ یہ سورة ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 103 نمبر سورت ہے اور قرآن پاک کی تمام سورتوں میں سے آسان ترین سورت سورة العصر ہے اور چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر انسان کو کیا کچھ سمجھا دیا اور کیا کچھ اللہ رب العزت نے اس سورت کے حوالے سے انسانوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لئے سورت العصر کے اندر اگر وہ غور کر لے تو اس کی ساری کی سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے اور اس کو ہدایت مل جائے گی دیکھیں اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی قسم ہے مجھے زمانے کی اور زمانے سے مراد والعصر عصر کا زمانہ عصر کا وقت آپ کو پتا ہے ایک ایسا وقت ہے جو بالکل مختصر ترین وقت ہوتا ہے اس وقت میں ہر چیز سمٹ رہی ہوتی ہے سارے دن کا کام کاروبار انسان اپنا سمیٹ رہا ہوتا ہے چرند پرند اپنے گھونسلوں کی طرف واپس جا رہے ہوتے ہیں سورج اپنے صبح کے نکلا ہوا اپنی آب و تاب کے بعد مغرب کے اندر اپنا سر چھپا رہا ہوتا ہے انسان اپنے کاروبار کو ختم کر رہا ہوتا ہے وہ وقت کون سے ہوتا ہے اثر کا وقت ہوتا ہے اور یہ اتنا قیمتی وقت ہے اس کی قسم اٹھا کے یہ بھی فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی اثر کی نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑنا اثر کی نماز کی قضاء دوسری نمازوں کی قضاؤں سے زیادہ نقصان والی ہے زیادہ تمہیں یہ کرنے والی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں تو اور نمازوں کی بنسبت ایک ایکسٹرا کام بھی مسلمانوں کو دیا ہے اثر کی نماز کا وہ کیا کہ تسبیحات فاطمہ بھی پڑھنی ہیں تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ عمداللہ تیت چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کیوں اس لیے کہ اس وقت میں فرشتوں کی تبدیلی کا ٹیم ہوتا ہے تاکہ تمہیں ہر وقت عبادت گزاروں میں لکھا جائے تو تم اثر کی نماز کو کبھی نہ چھوڑنا تو اس وقت ہم لوگ کیا ہوتے ہیں غافل ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا قسم ہے مجھے زمانے کی انسان خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے انسان دکھوں اور تکلیفوں میں ڈوبا ہوا ہے ہاں ہر انسان نہیں وہ انسان کبھی بھی خسارے میں نہیں ہے کبھی بھی دکھوں میں نہیں ہے کبھی بھی پریشانیوں میں نہیں ہے دنیا میں آئے گی لیکن آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی اسے ملے گی اور وہ کیا اللہ الذین آمنو جو ایمان لائے ایمان والے تو سب ہیں کلمہ پڑا ہوا ہے ہم نے آگے کیا ہے اللہ الذین آمنو وعملو الصالحات اعمال صالحہ بھی کیے اس نے نیک آمال بھی کی اپنے ایمان کے مطابق نیک آمال کی اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے والا ہر عمل کیا اور اللہ اور اس کے رسول کو نراز کرنے والے ہر عمل سے بچا وَتَوَاسَو بِالْحَق اور حق کو مضبوطی سے پکڑے رکھا حق کو نہ چھوڑا ظلم کے ساتھ نہ ہوا حق کے ساتھ ہوا نہ انصافیوں کے ساتھ نہ ہوا حق کے ساتھ ہوا وَتَوَاسَو بِالْحَق وَتَوَاسَو بِالْصَبْر اور پھر سبر کو مضبوطی سے پکڑے رکھا یہ چار چیزیں جس انسان کے اندر ہوں گی ایمان لایا اعمالِ صالحہ کیے تَوَاسَو بِالْحَق ہوا اور تَوَاسَو بِالْصَبْر ہوا سبر کیا دکھ آئے تکلیف آئی پریشانیاں آئیں کہہ دیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُون یہ ساری کی ساری تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ کی طرف سے ختم ہوں گی اس پر صبر کر گیا جم گیا استقامت اختیار کی تو فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں اور ہم اس وقت سے جس وقت نے آ کر کہ سب کے ہوش اڑا دینے ہیں اس وقت سے ہم کیا ہیں غافل ہیں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور نیک آمال کرنے کی سبر کرنے کی دواسو بالحق رہنے کی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں